امریکہ ایران کشید کی اصل نشانہ کون ناظرین دنیا کی نظریں پھر پاکستان پر جم گئی ہیں بہت جلد امریکہ پاکستان کو یہ پیغام بھیجنے والا ہے کہ وہ ایران کے خلاف لوچستان میں امریکی فوج کو پنا دے وگر نہ پاکستان کو اس کی جنگ میں امریکہ کے خلاف ہی سمجھا جائے گا ایسا ہی ایک پیغام مشرف دور میں بھی آیا تھا کہ پاکستان افانستان کے خلاف ہمارا ساتھ دے وگر نہ پاکستان کو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف سمجھا جائے گا ناظرین مشرف نے بنا کوئی بحث کیے بنا کوئی شرط رکھے امریکہ کو ویلکم کہا جس پر امریکہ پریشان ہو گیا کیونکہ امریکہ کا اصل حدف تو پاکستان تھا پھر کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہیں گیم یہ تھی کہ پاکستان کبھی مانے گا نہیں اور ہم افانستان کو چھوڑ کر پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے کیونکہ ایران کا سب سے بڑا دوست اور بزنس پارٹنر انڈیا بھی پوری طرح خاموش ہے جبکہ انڈیا چوبیس گھنٹے امریکہ کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے اور امریکہ کو اپنا آقا جانتا ہے تو اس پورے سنیریو میں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا کیوں سعودی عرب بھی امریکی جنگی بیڑے کی ایران کی طرف پیش قدمی پر خاموش ہے جبکہ سعودی عربیا اور ایران خود ہی ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں اس جنگ میں سعودی عربیا کہاں کھڑا ہوگا دوسری طرف اسرائیل امریکہ کو ایران کے خلاف براہ راز جنگ کرنے سے باز کر رہا ہے اور اسے سعودیہ کو ایران کے ساتھ لڑوانے کی تلقین کر رہا ہے ایک بحث یہ بھی ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کی صورت میں کس نے کہاں سے مورچہ سنبھالنا ہے سعودی عربیا براستہ عراق یا پاکستان براستہ بلوچستان کیونکہ ایران کی بڑی اور محفوظ سرحدتوں انہی ملکوں سے ملی ہوئی ہیں اور دوسری بیعث یہ بھی ہے کہ اس جنگ سے کس کا نقصان اور کس کا فائدہ ہوگا یقینا جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا اور وہی خوب ڈالر کمائے گا جیسا کہ پاکستان امریکہ افوان جنگ میں پاکستان بھی اس سہولت سے بہت دیر تک فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور عربوں ڈالر سلانہ بطور امداد لیتا رہا ہے خیر ہم یہ بھی بھول رہے ہیں کہ جہاں پاکستان اور عراق کی بڑی سرحدیں ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہیں ترکی کی سرحد بھی ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ناظرین یہاں سے آتا ہے کہانی میں زبردست روی امریکہ اور ترکی بھی تو ایک دوسرے کے بڑے حریف مانے جاتے ہیں تو کیا یہ ساری شرارت صرف ترکی کے لیے رچائی جا رہی ہے دوہزار تئیس میں ترکی پر لگی سو سال کی تمام پابندیاں ختم ہونے والی ہیں سو سال کی پابندیوں میں رہ کر ترکی نے جو ترقی کی وہ قابل تاریف ہے پابندیاں ہٹ گئیں تو ترکی کہاں پہنچ جائے گا اب یہ سوال بھی ڈٹ کر کھڑا ہے کہ اس لڑائی میں ترکی کہاں کھڑا ہو لیکن ترکی ابھی بہت دور ہے ترکی میں گھسنے کے لیے پچاس فیصد ایران فتح کرنا ہوگا اور ایران کو فتح کرنے کے لیے پاکستان کو اس لڑائی میں شامن کرنا ہوگا پاکستان اور ایران کی سرحد بلوچستان میں واقع ہے اور بلوچستان میں سی پیک بن رہا ہے سی پیک کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں چین آتا ہے کیونکہ چین کی مہربانی سے ہی تو سی پیک پروان چڑھ رہا ہے اب دنیا کچھ بھی کہے اس وقت دنیا کی معاشی سپر پاور تو چین ہی ہے اور متوقع سپر پاور بھی اور یہ بات امریکہ بہادر کو کہاں حضم ہو رہی ہے ناظرین اب ذرا غور کریں تو اس کھینچہ تانی میں چین کہاں کھڑا ہوگا چین تو ہرگز امریکہ کو بلوچستان میں قدم جبانے نہیں دے گا کیونکہ گوادر پورٹ پر چین اربوں روپیہ لگا چکا ہے اور بدقسمتی یہ کہ گوادر سے پانی کے راستے ایک گھنٹے کی مسافرت پر ایران کی سرحد ہے یعنی پورے بلوچستان میں ایران کے قریب سرحد گوادر ہے اور جنگ کے لیے نہایت مناسب جگہ بھی ہوگی یعنی اگر ایران اور امریکہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ بلوچستان میں قدم ریکھ لیتا ہے تو ہمارا سی پیک 30-40 سال کے لیے رک جائے گا اب مجھے ایک مرد مجاہد جنرل حمید گل کی وہ بات یاد آ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا نشانہ افغانستان یا ایران نہیں پاکستان کی ترقی اور ایٹمی احساسیں ہیں جو امریکہ کے لیے پریشان کن ہیں اور پچھلے دنوں سے تو تیل و گیس کے زخائر کی خبریں بھی بہت گرم تھی پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ تیل کے زخائر نہیں ملے اعلان کرنا پڑ گیا جبکہ تین دن پہلے کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ ڈریلنگ مکمل ہو گئی ہے اور تیل کے زخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہو گیا ہے ایکزون موبل کا ڈریلنگ کرنا پریشر کک کا ملنا ڈریلنگ مکمل ہو جانا زخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہو جانا ڈریلنگ والی جگہ کو ایک دم پاک بحریہ کا سیکیورٹی حسار میں لے لینا ڈریلنگ بند ہونا امریکہ ایران ٹینشن ایرانی سرحد سے ڈریلنگ والی جگہ صرف تین سو کلومیٹر کے فاس پر ہے کلے سمندر کو علاقہ غیر کرا دینا یقیناً معاملہ سیکیورٹی رسک بن گیا ہے ایران بھارت گھر جوڑ تو سب کے سامنے ہیں اب امریکہ کیسے چاہے گا کہ پاکستان سے تیل نکل آئے کیونکہ اس خطے کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے اور اگر تیل بھی نکل آیا تو معاشی طاقت بھی بن جائے گی تو اس خطے پر پاکستان کی حکومت ہوگی اور امریکہ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تو سب ملا کر بات یہ ہے کہ گھیرہ پاکستان کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے نہ کہ ایران کے آزمائش کی گھڑی ہے پاکستانی قوم کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی کریں